اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے نمکین پیازی چکن کی ریسیپی یہ بہت ہی مزیدار سی بہت ہی جائکے دار چکن بن کر تیار ہوتا ہے اور جھٹ پٹ سے بن جاتا ہے بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ یہ بن کر تیار ہوتا ہے تو چلیے اس کو بنانا اسٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے آدھا کپ پین میں پانی رکھا ہے اور میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا تھا اس کو میں نے اس طرح سے رفلی کٹ کر لیا ہے تو یہ ساری پیاز ہم اس میں ڈال دیں گے پانی میں اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم لیٹ لگا کے اسے تین سے چار منٹ پکا لیں گے تو میں نے اس کو تین سے چار منٹ پکا لیا ہے تو اب دیکھیں پیاز جو ہے وہ سوفٹ ہو چکی ہے تو بس ہمیں اس کو اتنا ہی پکانا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے 3 سے 4 ہری مرچی اور اس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے ہم پکا لیں گے اس طرح سے تو دیکھیں یہ پکر تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے تب تک ہم ایک دہی کا مسالہ تیار کر لیں گے تو اس کے لیے میں نے 300 گرام دہی لیا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے آدھا ٹی سپون گرم مسالے کا پورڈر اور ایک ٹی سپن میں ڈالا ہے میں نے کالی ملچی کا پورڈر ایک ٹیبل سپون میں نے دھنیا کا پورڈر ڈالا ہے مسالے کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے تو ابھی میں اس کو ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اور جو ہم نے پیاس کا مسالہ بنا کے رکھتا ہے یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے تو ابھی میں ایک مکس ہی جار میں ڈال دیں گے اور اس کا ایک فائن پیسٹ بنا لیں گے تو اس طرح سے دیکھیں اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اب میں نے کڑائی میں اوئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم اس پر ڈال دیں گے آدھا کلو گرام چکن میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور واش کرنے کے بعد میں نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چلنے میں رکھ دیا تھا تاکہ سارا پانی چکن کا نکل جائے تو اس کو ہم چکن کو اوئل میں ڈال دیں گے اور اسے ہم فرائی کر لیں گے تو چکن کو ہمیں تب تک فرائی کرنا ہے تب تک اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن ہو جائے تو اس کو گولڈن ہونے تک ہم فرائی کر لیں گے اور ویڈیو پسند آرہی ہے اس کو لائک ضرور سے کر دیجئے گا میرے چینل پر نئے آئے ہوں تو پھلی سبسکرائب کر لیجئے گا تو اس طرح سے دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن ہونے لگا ہے تو چکن دیکھیں ہمارا اچھے سے گولڈن ہو جکا ہے بس ہمیں اس کو اتنا ہی فرائی کرنا ہے تو ابھی ہم چکن کو اوئل میں سے نکال لیں گے اس طرح سے تو سارے چکن میں نے نکال لیا ہے ابھی جو اوئل ہے میں نے زیادہ ڈالا تھا تو ابھی ہم اس میں سے اوئل کم کر دیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپن بھر کے ادرک لینسون کا پیش اور چار سے پاس سیکنڈ کے لیے ہم اسے پکا لیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے پیاز ہری مرچی کا پیش بنا کے رکھا تھا وہ سارا ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اس کو ہم تب تک بھونیں گے جب تک یہ گولڈ ڈنڈا ہو جائے دیکھیں مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اس کا کلر جو ہے دیکھئے چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن جو ہم نے چکن کو فرائے کر کے رکھا تھا سارا ہی چکن ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم چلاتے ہوئے بھون لیں گے مسالے کے ساتھ میں اس کو اچھے سے چلاتے ہوئے ہم بھونیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تو اس طرح سے دیکھئے مسالے کے ساتھ میں نے بھون لیا ہے چکن کو اچھے سے تو جہاں ہم نے دہی کا مسالہ بنا کر رکھا تھا وہ سارا مسالہ ہم اس پر ڈال دیں گے اور سارے مسالہ میں نے اس پر ڈال دیا ہے دہی کا اب ہم اس کو چلائیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ابھی ہمیں چکن میں پانی نہیں ڈالنا ہے بس ہم اسے دہی کے پانی کے ساتھ میں چکن کو گلا لیں گے تو ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے سوادنسار نمک اور اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر دیں گے تو ابھی ہم اس کو لیڈ لگا کے ساتھ سے آٹھ منٹ تک لو فلم پر کپ کر لیں گے اچھے سے تو دہی کی ساتھ سے آٹھ منٹ میں نے اسے کوپ کر لیا ہے چکن جو ہے وہ ہمارا اچھے سے گل چکا ہے تو ابھی ہم ایک بار اس کو چلا لیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے اس طرح سے سلائس میں کٹی ہوئی ہری مرچی اور باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس طرح سے زونین میں کٹی ہوئی ادھرک ہم ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے کوٹی ہوئی کالی مرچ پہلے ہم نے کالی مرچی کا پوڈر ڈالا تھا اور اب ہم اس میں کالی مرچ کوٹی ہوئی ڈالیں گے اس سے جو ہے فلمر بہت اچھا آتا ہے تو ابھی ہم اس کو مکس کر دیں گے اور گیس کی فلم کو ہم بند کر دیں گے اور چکن ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو سرپ کر لیں گے تو بہت ہی مزیدار سا بہت ہی زائکے دار ہمارا یہ نمکین پیازی چکن بن کر تیار ہو گیا ہے اور آپ لوگ اس کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈبیک مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا ویڈیو بسند آئی ہو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں فیملی میں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ